اللہ علیہ وسلم آج ہم کوچھ نمبر فائو کر رہے ہیں اس سے پہلے آپ نے سیکھا اس لیسن میں جو امپورٹنٹ پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ فعلی معتل جو ہے فعلی معتل مؤتل الفع یعنی جس کو دوسرا نسل نام سے مثال کے نام سے بھی جانتی ہے اور مثالی واوی خاص طور پر جو واو سے شروع ہوتے ہیں ان کا مظاہرہ کیسے بنتا ہے اور عمر کیسے بنتا ہے اور نہیں کیسے کیسے بناتے ہیں اس میں کیا تغیرات ہوتے ہیں وہ آپ نے پڑھاتا آج ہم ایک اور چیز پڑھ رہے ہیں وہ کہے اسم المصگر اسم تعمل الامثلہ الاتیہ لئسم المصگر اسم المصگر انگلیش میں اس کو diminutive بولتے ہیں یعنی اس میں تذگیر بھی اردو میں بولتے ہیں ٹھیک ہے مصگر انگلیش میں بھی بولنے کے لئے آتا ہے کہ یہ چھوٹا لڑکا ہے اور انڈیئرمنٹ کے لئے بھی آتا ہے یعنی پیار سے آپ کس کو بولتے ہیں اے بچے ادھر آؤ کبھی اپنے والد صاحب کبھی والد صاحب جو اپنے بڑے بچے کو بھی کہتا ہے اولائد ہیں یعنی چھوٹے بچے بچے ادھر آؤ یا دوسرے لوگوں سے کہتا ہے میرے بچے کے ساتھ اس نے یہ بات کر رہا تھا چھوٹا بچے تو والد جو ورڈ ہے اس سے اس نے بنایا ہے کیا بنایا ہے یعنی لام اور دال ہے واء کے اوپر پیش لگا دیا دال کے اوپر زبر لگا دی اور پھر یہ سوری لام کے اوپر زبر لگا دی اور دال یعنی آخری کلمہ آخری حرب جو ہے اس سے پہلے ایک یا ساکن لگا دی لام یا زبر لائی اسی طرح جبلن سے بن گیا جبائی لون جیم پیجو باگ اور اس کے بعد ایک یا ساکن جبائی لون چھوٹی سی پہاڑی نحرن سے بن گیا نحیرن چھوٹا سا دریہ قلبن یعنی کتہ کلائی بن چھوٹا سا کتہ چھوٹا سا کتہ سگیر الاسمہ ان اسمہ کیجئے اس میں تذگیر بنا راجولون ہمارے پاس تین لیٹر ہے راجیم علام تو ہم راہ کو پیج دیں گے ہو گیا رو جیم کو زبر دیں گے ہو گیا جا اور پھر ایک یا ساکن یعنی جیم یا پی زبر جائی رو جائی علام دو پیج لون رو جائی لون چھوٹا آدمی رو جائی لون جس کوئی پست قد ہوتا ہے تو اس کو بولتے ہیں چھوٹا آدمی ہے کالا من ہم کاف کو پیج دیں گے کاف پیج کو لام زبرلا اور پھر ایک یا ساکن بڑھا دیں گی ہو جائے گا کلائی من کلائی من تپلون سے اسی طرح بنے گا تفائی لون تا کو پیج دیں گے فا کو زبر اور اس کے بعد یا ساکن تفائی لون نجمون سے نجائی من چھوٹا ستار نجمون سے نجائی من یہ تو ہم جب جب اس میں تذگیر بناتے ہیں اب قوچھ نوبر سیون میں دیکھیں اس میں تفضیل کیسے بنا دیا تو آپ نے سیکھا ہے پیچھلے لیسنوں میں کہ اس میں تذگیر جو ہے ہم بناتے ہیں فار ایکزمپل کسی بھی اس سے کیا بولتے ہیں ناؤن سے ہم یہ بناتے ہیں ناؤن یا صفت سے ہم بنا دیں فار ایکزمپل ہمارے پاس کبیرون کبیرون تو کبیرون جو ہے اس کا یہ بنے گا ہم اس کو کیا کرتے ہیں پہلے ایک حمزہ ڈالتے ہیں اس کے ساتھ زبر کیا ڈالتے ہیں حمزہ زبر اور پھر کاف اس کے ساتھ سکون اک پھر ہے با اس کے اوپر زبر اکبر پھر یا ہے کبیر میں پھر یا ہے کبیر میں اس یا کو ڈروپ کرتے ہیں ایسے آ کو کیا کرتے ہیں drop کرتے ہیں تو پھر سیدھا لگاتے ہیں را پیشو اک بارو کیا بناتے ہیں اک بارو اک بارو آپ سمجھ رہے ہیں نا اک بارو کبیرن سے اک بارو اسی طرح سے اگر ہمارے پاس ورڈ ہے سگیرن تو اس سگیرن سے ہم کیا کرتے ہیں ہم اس سے پہلے ایک حمزہ ڈالتے ہیں اس کے ساتھ ایک زبر بھی ہوتی ہے پھر ہوتا ہے سعاد پھر اس کے اوپر سکون اور پھر گین ہے اس کے اوپر زبر آئے گی اور پھر یا یا کو ڈراب کریں گے پھر یا رو لکھیں گے اسگرو قبیرن سے جمیلن سے اجملو جمیلن سے اجملو قبیحن سے اقبہ ہو مگر یہ تب ہے جب آپ یہاں دیکھیں گے کابا یا کے بغیر دیکھیں کابا اور را کابا اور را یعنی با اور را دوسرا اور تیسرا کلمہ یہ دو الگ الگ کلمے ہیں جیسے یہاں سعاد گین اور را یہاں بھی گین الگ ہے اور را الگ ہے یہاں بھی با الگ ہے اور را الگ ہے اسی طرح آپ جمیلن میں دیکھیں گے جمیلن تو یہاں بھی ہے جیم کے بعد میم اور پھر لام ہے لیکن ہمارے پاس مسئلہ کھڑا ہوتا ہے ہم لذیذ سے کیسے بنائیں گے لذیذن لذیذن اگر آپ لذیذ کو دیکھیں گے یہاں پہلا لیٹر جو ہے وہ لام ہے اور پھر ہے کہنام ہے اقزال ہے اور پھر ہے یا اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور پھر اقزال ہے تو یہاں دوسرا اور تیسرا لیٹر یہ ایک ہی جنس کے ہیں یہ کس کے ہیں ایک ہی جنس کے ہیں لہا عربی میں آپ جانتے ہیں جب دو لیٹر ایک ہی جنس کے ہوتے ہیں تو آپ ان کو ایک ساتھ لکھتے ہیں اور اس کے اوپر تجدیر ڈالتے ہیں یعنی یہ ایسے ہو جائے گا لام اور پھر اقزال اس کے ساتھ تجدیر لکھیں گے اس طرح بنے گا تو جب آپ اس ورڈ کو کیا بناتے ہیں جب آپ اس ایسے کسی اس ورڈ کو کیا بنائیں گے اس میں تفضیل بنائیں گے آپ پہلے حمزہ ڈالیں گے زبر کے ساتھ اور پھر لام لام کے اوپر کیا بنے گی جذب ہونی چاہیے تھی لام کے اوپر کیا ہونی چاہیے تھی جذب ال اور پھر زال اس زال کے اوپر جو ہے زبر ہونی چاہیے زبر ہونی چاہیے پھر ایک زال ہونا چاہیے اور اس کے اوپر ایک پیش ہونا چاہیے الززو کیا ہونا چاہے الززو 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 تو یہ الززو بن گیا ٹھیک ہے الززو کیوں بن گیا یہ اب ہم چونکہ عربوں کے پاس دو زال جو ہے ایک ساتھ آگئے تو عرب کے لوگ کیا کریں گے اس کو وہ اس کو کریں گے سمپلی الز اور پھر دو زال کے بجائے ایک زال لکھیں گے اور اس کے اوپر تجدیر ڈالیں گے اور اس کے اوپر ایک پیش جائیں گے الززال کو پڑھیں گے کیسے پڑھیں گے چونکہ اللہم خود ساکن تھا اب اللہم کو اس زال کی پہلے زال کی زبر دیں گے تو بنے گا الززو کیا بنے گا الززو آپ سمجھ رہے ہیں نا یہ کیا بنے گا الززو 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 تو یہ الززو بنے گا یہی جو ہے آج اس کوچن میں آپ سیکھ رہے ہیں دیکھیں کاف پہلا لیٹر دوسرا لیٹر لام اور تیسرا لیٹر کیا ہے تیسرا لیٹر ہے تیسرا لیٹر ہے لام تیسرا لیٹر بھی لام ہے انہیں دو لام ہے تو اس لئے بن گئے اقل لزیز ان سے الززو شدید ان سے اشدو حبیب ان سے احب یہ سمجھ لیے آپ چونکہ دوسرا اور تیسرا لیٹر سہ میں ان کو ایک ساتھ ملا لیا جائے گا بس مسئلہ ختم ٹھیک ہے شہواز پوچھے نمبر ایٹ میں اسی کے مطالق کچھ مثالیں دی ہوئی ہیں ذرا ان کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں نمبر وان بقی اقل من ساعت بقی بچ گیا اقل کم من ساعت ایک گھنٹے سے کم سمیں بچ گیا کم ٹائم بچ گیا نمبر اقل آ گیا یعنی اگر یہ لام لام نہیں ہوتا تو ہم یہ پڑھتے اس کو اقل للو کیا پڑھتے اقل للو شہواز نمبر اقل مٹھا ہوتا ہے وَطُفَحُ وَسَيْب جو ہے عَلَضُ مِنْهُ وہ سے زیادہ مٹھا ہوتا ہے عَلَضُ اصل مورد کیا تھا عَلْزَضُ لیکن دو دال مل رہے ہیں یعنی ایک ساتھ جمع ہیں تو ان کو تحیید کے ذریعے ملا دیں گے پڑھیں گے عَلَضُ نمبر تری عَبِي حَبِيبٌ عَلَيَّ میرے ابو جو ہے مجھے میرے ابو پسند ہے عَبِيبٌ عَلَيَّ میرے حَبِيب ہے وَأُمِّي عَلِي مَا اَحَبُّ عَلَيَّ مِنْهُ میرے ابو سے زیادہ وہ مجھے پسند ہے مجھے میری امی ابو سے زیادہ پسند ہے ابو سے زیادہ پسند ہے نمبر پور البردو البردو الیوما اشددو البردو الیوما ٹھنڈی آج ہے اشددو بہت زیادہ بہت زیادہ ٹھنڈی زیادہ ہے 揺ینی مقابلہ 잉عم کے اشددو اصل تھا ورد اشددو نمبر پا ост مَا أَحَبُّ الدُّرُوسِ إِلَائِكُ مَا أَحَبُّ الدُّرُوسِ إِلَائِكُ مَا أَحَبُّ الدُّرُوسِ إِلَائِكُ مَا أَحَبُّ الدُّرُوسِ إِلَائِكُ مَا أَحَبُّ الدُّرُوسِ اللَّ実験 یہ رہی گڑی یہ کب استعمال ہوتا ہے یہ استعمال ہوتے ہیں جب آپ کوئی چیز ڈھونڈ رہے ہیں تو اچانک وہ نظر آ رہا ہے اچانک وہ دکھ رہا ہے نظر آ رہا ہے یہ تو یہاں پہ یہ چیز ہے میری کتاب کہا ہے ارے یہ تو اس ٹیبل کے نیچے چلی گئے یہاں پہ یہ رہی کتاب آپ کی ٹھیک ہے اسی طرح آپ خود اس میں پریکٹس کریں گے آپ یہ دونڈ رہے ہیں کوئی چیز ابراہیم کہا ہے خالد کہا ہے تو وہ جواب دے گا آپ کالم کہا ہے میری مفتا کہا ہے اگر وہ مذکر چیز ہو تو آپ کہیں گے اگر وہ مونس ہو تو آپ کہیں گے پوچن ٹین میں آپ ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ سیکھ رہے ہیں یہ بہت استعمال ہوتا ہے اس کو ذرا دیان سے دیکھیں تعمل المثال مثال کو ذرا دیان سے دیکھو دیان سے پڑھو ثمہ قوان جملاً مثل ہو پھر اسی جیسے مثالیں بنا دو مستعملن فیہا اس میں استعمال کرتے ہوئے کیا مستعیناً بالکلمات الواردہ بائنالکوسائن حلف لیتے ہوئے مدد لیتے ہوئے کن کلمات سے جو یہاں بریکٹس کے درمیان ہے مثال یجیبو علینا ہم پہ واجب ہے ان نفہم القرآن کہ ہم قرآن سمجھیں ونعمل بھی اور اس پہ اسی کے مطابق عمل کریں پھر یہاں یجیبو ٹھیک ہے پھر یہاں بریکٹ میں تکتوبو الواجباتی بانتظام تکتوبو آپ ایک مرد لکھیں گے الواجبات ہمو کو بانتظام رگلرلی رگلرلی سلی کے سلکھیں گے رگلرلی لکھیں گے اس کو تو آپ ایک مرد تو یہاں آئے گا یجیبو علی کا ان تکتوبا الواجبات بانتظام یجیبو علی کا آپ ایک مرد کے لئے یجیبو علی کا یجیبو جب آپ اسمال کے یہ سنٹیس میں یجیبو ہی رہے گا یہ تاجبو واجب نہیں بانے گا یہ یجیبو رہے گا لیکن پھر الواجب کے بعد جو ہے جو آپ ضمیر لگائیں گے مثال جس کے لئے واجب ہو اوپر جو ہے ہمارے لئے واجب تھا تو ہم نے نا لگا الواجب کے بعد نا لگا دی یہاں آپ ایک مرد تو ہم نے علی کا نیچے دیکھئے یجیبو جیجیبو تحفظینا سورتہ حازل اسبو تحفظینا منز آپ ایک لڑکی حفظ کریں گی یا کرتی ہو سورتہ دو سورتیں حازل اسبو اس ہفتے تو آپ کہیں گے یجیبو علی کی انتحفظی نون گرے گا انتحفظی کہ آپ حفظ کریں یاد کریں سورتہ اینی دو سورتیں حازل اسبو اس ہفتے نمبر تری یجیبو ڈیش تخرجون آپ سب لوگ نکلیں گے من الفصل کلاسروم سے بہدو ان کیسے آرام سے آپ سب لوگ تو میں کہوں گا یجیبو علیکم یجیبو علیکم کیونکہ آپ سب لوگ مجھے آپ سب لوگ سے بات کر نہیں اس لئے میں کہوں گا علیکم یجیبو علیکم آپ سب لوگ پہ واجب ہے انتا خروجو انتا خروجو نون گرے گا انتا یہ نون عربی ہے انتا خروجو کہ آپ نکلیں من الفصل بہدو ان آرام سے اپنے کلاسروم سے نکلیں ٹھیک ہے آپ یہاں دو ہیں ان کو خود پریکٹس کیجئے تاکہ آپ اس کو صحیح معنوں میں سمجھ سکیں کوچھ نبو اللہ ہے مزدرون زہبا یہ زہبا کا مزدر ہے کس کا مزدر ہے یہ زہبا کا مزدر ہے یا زہبا کا پہلی مدارہ ہے یعنی زہبا یا زہبا زہاب یا از زہبا یہ اس کا اس نے مزدر استعمال کیا یعنی اس سے پہلے تو کہتا تھا لگن یہاں اس نے ڈیریکٹ مزدر استعمال کیا میں گھر جانا چاہتا ہوں نمبر دو یا استاذ سر میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے علو کریں گی جانے کی جانے کے لئے مجھے علو کریں الى المستشفہ ہسپیٹر یہاں بھی خارج تُم این الفاس لے لز زہاب الى المدیر میں کلاس رن سے نکلا مدیر کے پاس جانے کے لئے نمبر پور یہ تذکرہ یہ ٹکٹ ہے کس کی ٹکٹ آئیت ٹکٹ ہے الى دمشق یعنی دمیسکس جانے کی مگر زہاب وآیاب ریٹرن ٹکٹ ہے یعنی آپ جائیں گے بھی اور آئیں گے بھی زہاب وآیاب ٹکٹ ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ اس سے پہلے بھی آپ نے کچھ مسادر پڑے ہیں یہاں آپ ایک اور مصدر سیکھ رہے ہیں کہ ایک مصدر جو ہے یہ فعال کے وزن پر بھی آتا ہے جیسی زہاب یعنی زہاب یعنی زہاب کی وزن پر آتا ہے ٹھیک ہے پھر ہے جو آپ نے اس نئے کلمات پڑے ایسے میں نے سبی بتا دیا پھر بھی میں اس کو رپیٹ کر رہا ہوں اجنبی ین فارن اجنبی ین فارن یعنی جس کو ہم ہندی میں کہتے ہیں ویدیسی یا ویدیشی شاید کہتے ہیں نقد جمع نقود مین نقد مین یعنی اماؤت یا بن مین واپس آنا آبا یعیب آبا یعوب واپس آنا کرس جمع اقراس مین ٹکیا گولی یا ٹیبلت کلو گرام و کلو گرام مات مین کلو گرام زکرون جمع ذکورون مین 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 بیٹیاں دیرہ آورت دیرہ تو مرد دیرہ یعنی کسی کو میل اولاد دیتا ہے تو کسی کو میل اولاد دیتا ہے واجب یعجب ابھی ہم پڑھ رہے تھی it means you must do or he must do or i must do یعجب alayna we must do we should do بلی ای ای بلی ای ای سمی جیو نیا بلی محفادت مین ای ای برس یا ویلت خط اون جمع اخت اون مش بس تیگ از زحاب بلی از مین ای ری جیوسی ری بی اکیر تزکیر طلاف تزکیر جمع مین تزکیر تزکیر مین تزکیر جمع ٹتی تزکیر بنتظام باقائدگی سے یعنی نصر آیان صورو کے اس وزن پر آسماعیم چڑنا واپس چڑنا آسمان کی طرف جانا ٹھیک ہے آراجا آریم چڑنا یا کلائم کرنا وہاں پہ آیت میں جو آیا تھا تو وہاں یہ مردتا تھا یعنی اس آسمان کی طرف واپس کیا جا رہا ہے یہ ہیں کچھ نئے الفاظ جو آپ نے اس لیسن میں سکھے ان کو یاد کیجئے تاکہ آپ کی وکیبلیری جو ہے وہ بڑھ جائے انشاءاللہ تعالیٰ نیکس لیکچر میں ہم لیسن نمبر 27 شروع کریں گے اور تب تک کے لیے خدا حافظ و سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ